ذکریہ آپ 3 کلاس میں پڑھتے ہو نہیں پہلا کلاس ہے پہلا کلاس ہے مغز کس کا اس کا مغز اب بات کر لیتے ہیں شاہب بھائی کے بارے میں اسلام علیکم بھائیوں بہنوں اور دوستو ویلکم ٹو انادر ویلوگ آج کے ویلوگ میں میں بینک جاؤں گا اس کے بعد میں نے اپنے لیے ایک جیکٹ وغیرہ دیکھنے کے لیے جانا ہے کیونکہ میں پھر جاؤں گا اسلام آباد اپنے ڈاکومنٹس کے لیے تو یہ ہے بائیک بائیک ابھی ریڈی ہے جانے کے لیے اچھا آج میں نے اپنے بال وغیرہ بھی ٹھیک کرانے ہیں یعنی کہ داڑی وغیرہ کی سیٹنگ کرانے ہی رہتی ہے وہ بھی کرا لوں گا آج کوشش ہے میری کہ آج ہی کے دن میں میں نکل جاؤں اسلام آباد اگر آج نہ نکل پایا تو کل تو میں چلا ہی جاؤں گا کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں کوئی نوٹیفکیشن نہیں آیا بیسی کی طرف سے جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ خود بتا دیں گے تو میرا خیال ہے کہ اب جا کے پتہ کری لینا چاہیے ٹائم پیچھے تھوڑا رہ گیا ہے اور اپنے ڈاکومنٹس میں بھی میں نے جو چینجنگ کرنی تھی وہ ساری کی ساری کر لی ہوئی ہیں یعنی کہ پہلے میرا تھا پچیس کلومیٹر کا ٹارگٹ اب جو ہے میں نے پچاس کلومیٹر ٹیلی بیسز پہ کرنے ہیں میزان بینک والے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کیونکہ اور ریڈی ایک اکاونٹ کھلا ہوئے اس لیے آپ نئے اکاونٹ اگر کھلوانا بھی چاہتے ہیں تو ایک سال لگتا ہے اس چیز کے اوپر ایک سال اس طرح سے کہ جو پرانا اکاونٹ ہے وہ کلوز ہوگا پولیسی کے مطابق ایک سال بعد آپ نئے اکاونٹ کھول سکتے ہیں بینک سے فری ہونے کے بعد اب میں آگیا ہوں لنڈا بزار یہ سارا کے سارا لنڈا بزار ہے لنڈے کی بیک سائٹ پر کھڑوں میں بینک والے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی سورس اف انکم بتائیں میں نے جب یوٹیوب دکھائی کہ یہ یوٹیوب ہے تو کہتے کہ نہیں ہارڈ کوپیس کی کوئی ہے آپ کے پاس کوئی لیٹر وغیرہ میں نے کہا نہیں ہے اس طرح کا بس یہی ہے جو ہے آپ کے سامنے ہی ہے تو پھر وہ لوگ کہتے کہ آپ ایسا کریں کوئی دکان کا لیٹر بنوا کے لائیں لیٹر پیڈ آئی تنک اس کو کہتے ہیں اس کی بیس پہ آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا اور اکاؤنٹ کے اندر پندرہ ہزار ہونا بھی لازمی ہے یعنی کہ ڈیپوزٹ جو ہے فوری طور پہ میں نے پندرہ ہزار کرا دینا ہے تو ابھی میں آ گیا ہوں ادھر لنڈا بزار یہاں سے کوئی شاپنگ وغیرہ کرنی ہے کیونکہ میں نے اسلام آباد جانا ہے اس لیے تو پھر دیکھتے ہیں کہ اکاؤنٹ کا کیا کرنا ہے بعد میں دیکھ لوں گا اس چیز کو اب لیٹر بنواتا ہوا چلا جاؤں گا بلکہ لیٹر بنوانا کیا ہے ابھی میں بزار آ گیا ہوں تو لیٹر خود گھر جا کے ٹائپ کر لوں گا اور وہی پھر پرنٹ کرا کے تو ان کو دکھا دوں گا ایسے کون اب پیسے بھرتا پھرے ڈیٹ دو سو روپے لگ جائے گا فریقہ تو پھر اب چلتے ہیں اندر لنڈے بزار کے اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا نیا مال آیا ہوا ہے لنڈے کے اندر میں داخل ہو چکا ہوں کچھ اس طرح سے سامان یہاں پہ آیا ہوا ہے کافی دیر تک گھومنے پھرنے کے بعد جو چیز مجھے اچھی لگی ہے یہ والی مطلب اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے یہ داغ لگے ہوئے ہیں جیسا کہ یہ ایک داغ ہے پتہ نہیں یہ اتریں گے بھی یا نہیں اتریں گے تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو نہ لوں اور سوچ رہا ہوں کہ لے بھی لوں تو رسک ہے سستہ ملے گا کیونکہ اس کے پر داغ ہیں یہ کوئی پانچ چھ سو میں مجھے لگ رہے کے دے دیں گے تو فیلال دیکھ رہا ہوں کہ شاید کوئی اور بھی یہاں پہ نظر آجائے اچھی چیز چیزیں کافی ہیں لینے والی جیکٹس بغیرہ ہیں اپر بغیرہ سارا کچھ پڑا ہوگا یہاں پہ یوٹیوب کے لیے ویڈیو بہن رہے کچھ کہنا چاہوگے اورڈینس کو کچھ کہنا ہے آپ نے کچھ کہنا ہے وہ بھاگیا وہ بھاگیا کچھ کہنا ہے آپ نے کوئی میسیج دے دو نماز پڑھا کریں سارے وہ دیکھو وہ بھاگیا ہمارے پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ویڈیو سے ڈرتے ہیں ابھی جیسا کہ یہ دونوں بھاگ رہے ہیں ڈر رہے ہیں ہاں بھئی کچھ کہنا ہے آپ نے آپ کو ہو کہ اوہ دیکھو آپ نے کوئی انٹرویو دینا ہے اپنا اردنی آتی تھوڑی تھوڑی آتی ہے پشتوں میں دے دو پشتوں میں کچھ بھی کہہ دو ہاں کچھ بھی بولتے جاؤ جیسے نماز پڑھا کریں لوگ یا کچھ مدرسیل آزائی مانزل آزائی دس کے ہوتا ہوا یہ حقارونا شوڑی مدرسیل آزائی مدرسیل آزائی ہاں میری نہیں آتا کیا نہیں آتا اردنی آتا اردو میں نہ کہو آپ جو بھی لینگویج آتی ہے اس میں جو بھی زبان آتی اس میں کہتا ہاں آپ کے دو آجو ہاں یہ دیکھو یہ شیشے میں کیا کہا رہا تھا ہاں اب بتاؤ آجو 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 یہ آگیا یہ نہیں رہتا ہاں کیا نام ہے آپ کا آباز کہاں سے آئے ہو ہاں پشاور سے پشاور سے پشاور کی کوئی چیز بتاؤ اچھے چیز بتاؤ پشاور کی جو کھانے میں اچھی ہو اچھی بادام بادام بہت اچھے ہوتے ہیں سب کچھ اچھا ہوتا ہے ہاں کیا کیا اب بتاؤ بتاؤ کیا ہوتے مغز کس کا ساز tent اس کا مغز کس کا مغز رشاد بھائی اچھا یہ یہ کدھر گئے سازogo سے اس کا نام سنین ہے اور آپ کا نام اباز اور آپ کا نام نہیں ذکریہ ذکریہ آپ تھری کلاس میں پڑھتے ہو نہیں پہلا کلاس پہلا کلاس اچھا آپ تھری بتا رہتے ہیں مجھے پہلا کلاس اور آپ آپ کونسی کلاس ہیں ایک ہی جگہ پہ رہتے ہو سارے آپ کھاں پہ رہتے ہو ہم پیشاور سے باجاور علاقے میں ہیں باجاور کھاٹ کتنا دور ہے پیشاور کے قریب تو کھاٹ بھی ہے پیشاور سے پیچھ ہے پیشاور سے پہل آجاتا ہے آپ بتائیں ایسے بتائیں اب بتائیں پیشاور کتنا دور ہے کھاٹ سے کھاٹ ہے پیشاور کے میرے خیر میں ایک گھنٹے سے اوپر راستے ڈیڑھ گیلتے ہیں آپ کھاں سے آئے ہیں ہم باجاور سے ہیں پورا سال یہاں پہ رہتے ہیں یا پھر دو تین مہینے چار مہینے دو چھے جتنا بھی بس جب گھر بھی زیادہ ہو جاتا ہے پھر چلے جاتے ہیں اچھا یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے کیمرے میں اچھے لگ رہے ہیں اچھے لگ رہے ہیں ایک ہے ہمارے لیے ویڈیو پر ہم لڑنا ہے لڑنا ہے نہیں نہیں لڑنا نہیں ہے چوٹ لگ جاتی ہے لڑنے سے چوٹ لگ جاتی ہے ایسے ہیں یہ کیا ہے اور گر جاؤ گے گر جاؤ گے اچھا وہ ایک بندہ جو انڈیا سے پیدل حج کے لیے آ رہا ہے اس کو جانتے ہو ہاں جانتے ہو اچھا آپ بھی جانتے ہو کہاں پہ دیکھا تھا ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ ٹک ٹاک پہ اور آپ نے آپ نے اور یہ تو وہ دیکھو ڈانٹ پر جائے گی بوسے آپ کیا کہہ رہے تھے ٹک پہ یوٹیوب پہ یہاں پہ آکے کیسا فیل ہو رہا ہے ریمیر خان میں صحیح یہاں پہ گرمی ہے سردی ہے ابھی گرمی ہے اور پھر سردی ہو جائے ابھی گرمی ہے ہاں ہمیں تو سردی لگ رہی ہوتی ہے اور آپ کو بھی یہاں پہ گرمی لگ رہی ہوتی ہے سردی لگ رہی ہوتی ہے گرمی لگ رہی ہوتی ہے جہاں سے آئے ہو وہاں پہ زیادہ سردی ہوتی ہے یہاں پہ سردی ہے وہاں پہ سردی ہے یہ گھنٹی بھی ادھر کڑا نہیں ہو جائے اچھا بھائی یہ تو لڑکیوں والا پین کے پھیر رہے ہو آپ بھی کچھ بتاؤ نا یہاں پہ زیادہ مزات ہے اچھا تھوڑا تھوڑا آتا ہے اچھا یہاں پہ آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے یا پھر وہاں پہ جہاں سے آئے ہو کیوں ویسے پوچھ رہا ہوں زیادہ اچھا کہاں پہ لگتا ہے یعنی کہ ادھر آ کے مزا آ رہا ہے یا جہاں سے آئے ہو وہاں پہ زیادہ مزا آتا ہے ادھر مزا آ رہا ہے یا ادھر آتا ہے گھر والوں کی یاد نہیں آتی نہیں آتی اچھا فیملی سب کی ادھر ہوتی ہے آپ کی بھی پھر تو اچھا ہے ورنہ تو پھر آپ نے رونا تھا گھر والوں کے بارے میں سوچ کے اچھا چلو وہ وہ اٹھن ڈانس آتا ہے کسی کو اٹھن ڈانس آتا ہے آتا ہے آتا ہے وہ شادی پہ کر رہا ہوتے ہیں وہ کر کے دکھاؤ کر کے دکھاؤ اٹھن ڈانس کس کو آتا ہے کر کے دکھاؤ وہ جو شادی پہ کر رہا ہوتے ہیں یہ یہ کر کے دکھاؤ آپ آپ کر کے دکھاؤ آپ اچھا آتا ہوگا یا آپ بھی کر کے دکھاؤ تو میں کر نہیں سکتا کیوں ہے ڈانس کر رہا ہوں ڈانس کر رہا ہوں ڈانس کر رہا ہوں ڈانس کر رہا ہوں کر کے دکھاؤ کر کے دکھاؤ کیا نہیں کر سکتا ہو شرم آتی ہے ویسے آتا ہے ویسے آتا ہے اٹھن ڈانس آتا ہے اٹھن ڈانس موسیقی 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 کہتے جو یہاں سے اپروب کرانی پڑتی ہیں پہلے اپنے شہر کے اندر سے تو اس کے لیے پھر مجھے واپس آنا پڑ جانا تھا تو باقی ویسے سارا کچھ میرا کلیئر ہے سارا کچھ میں نے پہلے ہی کلیئر کر کے دیا ہوئے امبیسی کو اب بات کر لیتے ہیں شہاب بھائی کے بارے میں شہاب بھائی کی فیلحال کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے آج میں ویسی بیٹھے بیٹھے میں نے سوچا کہ کچھ یوٹیوب چینلز کوئی دیکھ لوں کہ وہ کس طرح کی اپ ڈیٹ دے رہے ہیں تو ہر چینل نے ایک اپنا ہی سسٹم بنایا ہوا ہے کوئی کیا اپ ڈیٹ بنا کے چلا رہے ہیں تو کوئی کیا اپ ڈیٹ بنا کے چلا رہے ہیں ہاناکہ اپ ڈیٹ کوئی بھی نہیں ہے جب اپ ڈیٹ آئے گی تو میں بتا دوں گا اور ایک بندے کا ایکسنٹ مجھے بڑا اچھا لگ ہے اس کا ایکسنٹ کچھ اس طرح سے تھا تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہاب بھائی کو کیرلا سے نکلے ہوئے اتنے دن ہو چکے ہیں اور وہ ابھی تک پاکستان نہیں جا پائے مطلب یار کیا ہی ایکسنٹ بنایا ہوا تھا اس بندے نے مجھے اس بندے کا ایکسنٹ دوسروں سے الگ لگ ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی اپ ڈیٹ نہ ہونے کے باوجود اس بندے کی ہر ویڈیو پر ایک لاکھ سے اوپر ویوز آ رہے ہیں اور وہ دن میں دو ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں تو سلام ہے اس بندے کو بھی کہ یار کیسے کر لیتے ہو تو خیر ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے جب اپ ڈیٹ ہوگی میں بتا دوں گا بلکہ اس کے لئے میں ایک الہدہ سے جلدی سے چھوٹی موٹی ویڈیو بنا کے بھی ڈال دوں گا کہ یار یہ اپ ڈیٹ آ چکی ہے شہاب بھائی آنے والے ہیں باقی شہاب بھائی کے لئے آپ دعا کرتے رہے ہیں کہ ان کے جو بھی کام ہیں جلد از جلد ہو جائیں لیکن یہ کام ٹائم لگاتے ہوتے ہیں آپ یہاں سے انتظر لگا لیں کہ میرا بھی اتنا ٹائم لگ رہا ہے ہمارے جو پاکستان سے عثمان بھائی نکلے ہوئے ہیں وہ بھی اس وقت اسلام آباد میں ہی ہیں اپنے کام کے لئے حالانکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کو ایران کا ویزا مل چکا ہے آپ یہاں سے انتظر لگا لیں کہ فورن منسٹری کا ساتھ دینے کے باوجود ان کا اتنا ٹائم لگ رہا ہے تو شاہ بھائی کو تو کوئی ساتھ بھی ان کا نہیں دے رہا وہ سارا کچھ خود ہی کر رہے ہیں ان کے بھائی تو ان کو کتنا ٹائم لگ سکتا ہے تو خیر آج کی بس یہ ویڈیو اتنی تھی کل انشاءاللہ میں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگے بان